پاک ٹی فینس لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبالیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت آنی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین چین دنیا کا تیسرا سب سے بڑا طاقتور ملک ہے جبکہ طاقت کے لحاظ سے بھارت دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے چین کی جی ڈی پی چودہ ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور اس کے ساسا چین کا دفاعی بجٹ بھی دنیا میں دوسرے نمبر پر سمجھا جاتا ہے اس کا سلانہ دفاعی بجٹ ایک سو ٹھتر ملین امریکی ڈالر ہے اس کے مقابلے میں بھارت کی جی ڈی پی دو اشاریہ چار ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے پیارے دوستو چین کی کل عبادی ایک ارب چالیس کروڑ کے لگ پھگ ہے جبکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ عبادی رکھنے والا ملک بن گیا ہے دوسرہ بھارت کی عبادی ایک ارب تیس کروڑ سے زیادہ ہے اس طرح بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ عبادی رکھنے والے ملکوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اب بات کرتے ہیں ایٹمی اتھیاروں کے لحاظ سے کون طاقتور ہے تو چین کے پاس اس وقت دوسرہ چالیس ایٹمی اتھیار موجود ہیں اس طرح چین سب سے زیادہ ایٹمی اتھیار رکھنے والا چوتھے نمبر پر ملک سمجھا جاتا ہے جبکہ بھارت کے پاس ایک سو چالیس ایٹمی اتھیار ہیں اور بھارت اس وقت دنیا کے ساتھویں نمبر پر ایٹمی طاقت کے لحاظ سے آتا ہے اس وقت بھارت کے پاس اگنی تری میزائل ہے یہ میزائل بھارت نے دوزار سترہ میں بنایا تھا یہ میزائل ڈیٹ ٹن کا وزن اٹھا کر تین زار پائنس کلومیٹر کے فاصلے تک جا سکتا ہے اس کے مقابل میں چین کے پاس جے ایل ٹو میزائل ہے یہ میزائل اب دوز کے ذریعے لانچ کیا جا سکتا ہے یہ پچیس کتداد میں چین کے پاس موجود ہیں یہ میزائل بھی تالیس ہزار کلومیٹر کے وزن کے ساتھ ساتھ سار دو سو کلومیٹر تک عملہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد بھارت کا اگنی فور میزائل ہے بھارت کا یہ میزائل ہزار کلومیٹر کا وزن اٹھا کر چار ہزار سے زیادہ کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور دشمن کو تباہ کر سکنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس کے مقابل میں چین کا ڈنگ ٹھلٹی ون میزائل ہے یہ ایک آئی سی بی ایم میزائل ہے یہ چوبیس کتداد میں چین کے پاس موجود ہیں یہ میزائل بی تالیس ٹن کا وزن اٹھا کر گیارہ زار دو سو کلومیٹر کے فاصلے تک دشمن کے پرکشے اڑا سکتا ہے اس کے بعد بھارت کا تیسرے نمبر پر اگنی فائب میزائل ہے یہ دوزار ٹھارہ میں بنایا گیا تھا یہ میزائل ایک زار کلومیٹر کے ساتھ پانچ زار کلومیٹر کی دوری تک مار کر سکتا ہے اس کی رینج آٹھ سار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اسی میزائل کی وجہ سے بھارت کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے لیکن بھار نہیں جانتا کس کے دشمن کے پاس کون کون سے میزائل ہیں جس کے سامنے بھارت کے میزائل کھلونے ہیں اس کے مقابلے میں چین کا بلیسٹک میزائل ہے جو ٹو ڈونگ فائیو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی ایک انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک میزائل ہے اس میزائل کی وجہ سے ہی پوری دنیا چین سے ڈرتی ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ بیس کی تعداد میں چین کی فوج کے پاس مجود ہیں یہ میزائل 183 ٹن کا وزن اٹھا کر 13000 کلومیٹر تک جا سکنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں جو مواد بھرا ہوتا ہے یہ دشمن کا مو توڑنے کے لیے ایک قیامت سگرہ پرپا کرنے کے لیے کافی ہے اس کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دونوں ملکوں کی فوج کے بارے میں کہ کس کی فوج کتنی طاقتور ہے اور کیا کیا صلاحیتیں رکھتی ہیں بھارت کی ائر فورس دنیا کے چوتھے نمبر پر بڑی ائر فورس ہے جس کے پاس 20,119 کے قریب تیاریں موجود ہیں جن میں 542 فائٹر تیاریں ہیں اور 130 حملہ کرنے والے تیاریں ہیں اس کے علاوہ 200 اکامن ٹرانسپورٹر ائر کرافت موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ 345 ٹرینر تیاریں بھی بھارت کے پاس موجود ہیں جن کے ذریعے پائلٹ تیار کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیلیکارپٹر کا ذکر کیا جائے تو بھارت کے پاس 750 کے قریب ہیلیکارپٹر موجود ہیں ان میں سے 37 اٹیک ہیلیکارپٹر بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے پاس 35 رافیل تیاریں بھی موجود ہیں جو بھارنے پندرہ سال کی کوشیوں کے بعد فرانس سے خریدے تھے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے پاس جیگور، تیجس اور میک ٹونٹی ون جیسے تیاریں بھی موجود ہیں اب باتیں ہیں چین کی فضائیہ کی طرف تو چین کے پاس اس وقت 3260 تیارے موجود ہیں اور یہ تیسرے نمبر کی بڑی فضائیہ میں شامل ہے ان تیاروں میں 1200 کقریب فائٹر تیارے موجود ہیں 371 اٹیک ائرکرافٹ 264 ٹرانسپورٹر تیارے 115 سپیشل مشن تیاروں کے ساتھ ساتھ 3 ٹینکر تیارے بھی موجود ہیں ٹینکر تیارے وہ تیارے ہوتے ہیں جو فضاء میں ہی جو کسی دوسرے تیارے میں تیل بھر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چین کے پاس 902 ہیلیکافٹر بھی موجود ہیں اس کے ساتھ 302 اٹیک ہیلیکافٹر بھی شامل ہیں چین کے پاس اس وقت جے ٹونٹی جے ٹین جے سیون اور بھی خطرناک جنگی تیارے موجود ہیں پیارے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین فضائیہ کے لحاظ سے بھی بھارت سے آگے ہے اس لئے کہ بھارت کے پاس جو تیارے ہیں وہ طاقت کے لحاظ سے چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب ہم بھارت اور چین کی نیول فورس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان میں کس کس کے پاس کیا کیا ہے اور کونسی نیوی زیادہ طاقتور ہے پیارے دوستو یہ بات یاد رہے کہ چین کی نیوی اس وقت دنیا کی طاقتور ترین نیوی میں شامل ہے اور دوسرے نمبر پر ہے جبکہ بھارت نیوی کے لحاظ سے ساتھویں نمبر کا کھلاڑی ہے بھارت کے پاس فرائی گیٹس تیرہ ہیں جبکہ چین کے پاس چھتالیس ہیں بھارت کے پاس ڈسٹروئی دس ہیں جبکہ چین کے پاس پچاس ہیں بھارت کے پاس عبدوزوں کی تداد سترہ ہے جبکہ چین کے پاس اناسی ہے بھارت کے پاس ایک ائر کرافٹ کیریر ہے جبکہ چین کے پاس دو ہیں بھارت کے پاس ایک سو تیس پیٹرل ویسل ہیں جبکہ چین کے پاس ایک سو تائیس ہیں بھارت کے پاس بندرگاؤں کی تداد بارہ ہے جبکہ چین کے پاس اناتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نیوی کے لحاظ سے بھی بھارت سے کئی گناہ آگے ہے اب بات ہوتی ہے دونوں ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کی کہ کون کس مقام پر کھڑی ہے تو چین کی ایم ایس ایس انٹیلیجنس ہے اس کا شمار دنیا کی بہترین انٹیلیجنس میں ہوتا ہے یہ انیس سو تراسی میں قائم کی گئی تھی اس کا ہیڈ کوانٹر بینجنگ میں مجود ہے اس کا سلانہ بجٹ پندرہ ارب روپے سے زیادہ ہے اس ایجنسی میں بیتالیس ازار ایجنٹ مجود ہیں چین دنیا کا سب سے بڑا آبادی رکھنے والا ملک ہے اس نے دفاعی لحاظ سے بھی بہت ترقی کی ہے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی بہت آگے نکل چکا ہے بھارت کے پاس راہ ایجنسی ہے یہ انیس سو ایجنسی میں قائم کی گئی تھی اس کا دفتر دلی میں ہے پیارے دوستو اس ایجنسی کا کام یہ ہے کہ دوسروں ملکوں میں جھگڑے اور فساد برپا کرنا اس کے ایک مثال یہ ہے کہ پاک فوئی نے اس کا ایک ایجنٹ کلبوشن یادف پکڑا تھا جو ابھی تک پاکستان کی قید میں ہے اور اسے سزائے موز سنا دی گئی ہے جہاں تاکارمی کا تعلق ہے چین کے پاس دو سو پانچ کمبیک ٹینک مجود ہیں اور پینتیس زار بکتر بند گارڈیاں بھی مجود ہیں اس کے علاوہ ہزاروں کی تداد میں اٹلیری بھی مجود ہیں اس کے علاوہ دو سو پچاس راکٹ لانچر بھی ہیں بھارت کے پاس چار زار دو سو دس ٹینک دس زار بکتر بند گارڈیاں ایک سو اٹلی کے ساتھ ساتھ تین سو چوہتر راکٹ لانچر بھی مجود ہیں اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ چین ہر لحاظ سے بھارت سے بہت زیادہ طاقتور ملک ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں باس اتنا ہی آج بھی میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان دوستوں کو بھی پتہ چل سکے کہ بھارت کہاں پر کھڑا ہے اور چین کہاں پر کھڑا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کیا لکھئے گا اللہ نگے بان